اسکیم نینٹی ون نیوز میں آپ سبھی کان خیر مقدم ہیں آئیے بڑھتے ہیں آج کی اہم قبر کی جانب حلقے اسمبلی چندران گٹا کے فتشہ نگر میں ایک شخص کی ناش دستیاب ہوئی مرہم کی شنخت احمد کی حیثیت سے کی گئی جو کہ راجو نگر موئی نگر کے رہائشی بتائے گئے تفصیلات کے مطابق آج بتارے سترہ اکٹوبر بروز جمعیرات کے دن صبح نو بجے کے خریب ارون دت نگر کے بریچ کے خریب نالے میں ایک شخص کی ناش دستیاب ہوئی اطلاع کے ساتھی متعلقہ پولیس اور ڈیزاسٹر ٹیم کے تاؤں سے ڈیڈ وارڈی کو نکالا گیا جس کے بعد مخامی لوگوں کی مدد سے اس شخص کی شناخت احمد کی حیثیت سے کی گئی ڈیڈ وارڈی کو فوری طور پر بغرض پوس مارٹم کے لیے عثمانی دواخنہ منتخل کر دیا گیا اب پولیس کی مکمل تفتیش کے بعد مرہم احمد کی موت کی تزدیخ ہو سکے گی کہ ان کی موت کی اصل وجہ کیا ہے فیلال پولیس نے اس سلسلے میں ایک معاملہ درش کرتے ہوئے مزید زاویوں سے تفتیش بھی شروع کر دی ہے پیش اہمائی نمائندے ریپورٹر شیخ جہانگیر کی یہ خصوصی ریپورٹ اسکیم نینٹی ون نیوز کے ایڈیٹر ان چیف اشتیاخ احمد کے ساتھر خاص اور اہم قبر کو دیکھنے کے لیے آپ کی اپنے نیوز چینل اسکیم نائنٹی ون کو لائک کریں شیئر کریں اور فالو کرنا نہ بھولیں صبح نو بجے اطلاع ملی کہ یہ عرمزت نگر بریچ کے آگے پتیشہ نگر کے خریب ایک انون ڈیڈ باڈی پڑھی بھی ہے والکہ اطلاع ملنے پر مطالقہ پولیس حوزہ زاروں کو اطلاع دیئے پولیس کی موجودی میں اس کو ڈیزاسٹر کی ٹیم کے تاؤن سے ڈیڈ باڈی کو باہر نکالا گیا مخامی لوگوں نے نشان دہی کی کہ وہ احمد دامی ایک نوجوان جو راجو نگر میں نالے کے خریبی رہتا ہے اس کی ہے ابھی اس کے ورسہ نہیں آئے لیکن اس کی ڈیڈ باڈی نکال کر دواخن عثمانیہ بھیجا گیا ہے آدم صاحب اور میں پولیس کے ساتھ تاؤن کرتے ہوئے کہ ڈیڈ باڈی کو نکال کر دواخن عثمانیہ بھیجا گیا ہے ان کے ورسہ کے آنے کے بعد ورسہ کو ڈیڈ باڈی کی حوالے کروائی جائے